بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اردو نیوز چینل سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے ایک بار پھر سے مختلف غیر ملکی افراد کے بار بار سوالات پوچھنے پر یہ وضاحت کے ساتھ بیان جاری کیا گیا ہے کہ غیر ملکی افراد جو کرونا کے دنوں میں چھٹی پر گئے تھے اور واپس نہیں آسکے کیا وہ نئے وزے پر آسکتے ہیں کیا طریقہ کار ہے کب تک ان پر پبندی لگی رہے گی یہ تفصیلات انہوں نے نئے علامیہ میں جاری کی ہیں یہ کیا علامیہ ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ فوری طور پر حل کرنے میں یہ ویڈیو آپ کی مدد کر سکے تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ سعودی محکمہ پاسپورٹ سے مختلف سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے یہ بار بار سوال پوچھا جارہا تھا کہ وہ غیر ملکی افراد جو کرونا کی بنا پر اپنے ملکوں میں چھٹی گئے اور پبندیاں لگ گئیں اور وہ واپس ابھی تک نہیں آ پائے کیا وہ اپنے نئے کفیل کے پاس آ سکتے ہیں یا نئے ویزے پر انہیں آنا ہوگا اس بارے میں سعودی محکمہ پاسپورٹ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کلئر کر دی ہے کہ پرانا کفیل جب چاہے آپ کو نئے ویزہ جاری کروا کر بلا سکتا ہے مگر کسی دوسرے کفیل یا کمپنی کے لحاظ سے اگر ویزہ جاری کیا جائے گا تو تین سال تک غیر ملکی افراد کو انتظار کرنا ہوگا کیونکہ ان پر تین سال کی پبندی لگ چکی ہے غیر ملکی افراد نے سوشل میڈیا پر ہی اسی جواب پر یہ سوال کیے کہ کیا ان کی پبندی جب یہ سعودی عرب سے گئے تھے اس وقت سے شروع ہوگی ہے یا کوئی اور ٹائم فریم ہے اس پر سعودی میک میں پاسپورٹ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات کر دی ہے کہ جب آپ کی چھٹی ختم ہوگی اس کے اگلے دن سے تین سال گنے جائیں گے کوئی شخص دو مہینے کے لیے گیا چھ مہینے کے لیے گیا کہ چھ مہینے اس تین سال کی پبندی میں نہیں گنے جائیں گے بہت سارے غیر ملکی بھائی میرے چینل پر بھی یہی سوالات پوچھ رہے تھے جس کی وضاحت سعودی میک میں پاسپورٹ نے دوبارہ سے کر دی ہے امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے کام آئیں گی زید تازہ ترین اپ ڈیٹ جانے کے لیے میرے دوسرے چینل کو بھی دیکھتے رہیں جن کے لنک ڈسکرپشن اور کمیٹس باکس میں میں نے پین اپ کیے ہیں انہیں بھی سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم